السلام علیکم وآلہ وسلم میں حرفان حیدر ایک ویڈیو آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور ایک آڈیو سناؤں گا بہت دلچسپ ہونے والی ہے ویڈیو میرے ساتھ ساتھ چلیے گا اور دیکھے گا آج جا ایک مساق کے پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں خاجہ آصف ناراض ہو گئے اس کمیٹی کی میٹنگ کے دوران یہ کیا واقعہ ہوا آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتانے کوشش کروں گا کہ ججس کو منیج کرنے کے لیے ایک قانون کا اندیا دی گیا ہے آڈیو ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی وہ آپ کو سناوں گا اور خاجہ آصف نے اشارہ دے دیا ہے وزیر دفاع ہے ملک کے کہ اگر اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا رانہ سناؤلہ نے بھی کچھ اس حوالے سے گفتگو کی ہے علی امین گنڈاپور کا مستقبل کیا ہے اور علی امین گنڈاپور کیا وفاق اور کے پی کے آمنے سامنے آگئے ہیں اس کا حل کیا نکلے گا اس حوالے سے بھی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میسا کے پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور یہ کمیٹی بنانے کی وجہ یہ بنی کہ چونکہ پارلیمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا گیارہ رکین تھے چار سے پانچ جو آخر میں وہاں چھپے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے لائٹیں بند کر کے نکاب پوش اندر آئے انہوں نے گرفتار کیا جو کہ پارلیمنٹ کی توہین ہے اور یہ کسی دور میں نہیں ہونا چاہیے اب ہوا کیا پی ٹی آئی کو فوراں قانون آئیں سب کچھ یاد آ گیا آج میسا کے جمہوریت کے حوالے سے میسا کے پارلیمنٹ کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی کا جب اجلاس ہوا تو میں آپ کو پہلے وہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں خواجہ آصف ناراض ہو کے اٹھ گئے انہیں منانے کوشش کی گئی کیوں اٹھے کیا وجہ بنی یہ آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں پہلے ہی ویڈیو دیکھیں اپنے بھائی پہ تو نظر دو رائے ہیں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے جو خائل صاحب بات کر رہے ہیں میں خود بہت پڑھ رہا کچھ شخص جو ہے سارا دن ملتے کر دا رہا کہ میری بھی سے بات کرا دے کیا میں نے مجھے اس کا حال پوچھ لینے دوں اس کو بھی سمیت کرنے کیا آپ ان کا نام لے نظر پرچہ رہا سے میں نے ہیروان کے پرچے کی سب سے پہلے مزمد میں نے کی تھی میں نے آپ کو بات کی کار رہا میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں اس چار سال کی حکمرانی کی تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھیں خاجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کال نہیں کروائی گئی تھی ایک کال کس کا کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کا کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی اہلیا وینٹی لیٹر پہ تھی برطانیہ کے اندر وہ چاہتے تھے کہ اپنی وائب سے آخری دفعہ بات کریں لیکن بات کرانے سے منع کر دیا گیا تھا میں کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں ووٹس ایپ پہ خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں اور یہ ہر قیدی کا حق ہونا چاہیے خان صاحب کو کتنی دفعہ بات کرائی گئی ہے خان صاحب کی تیرہ دفعہ ان کے بیٹوں سے ووٹس ایپ پہ کال کروا کے بات کروائی گئی ہے اور اسی طرح یہ سہولتیں ماضی میں دستیاب نہیں تھی اور کیوں خاجہ آصف ناراض کیوں ہوئے بڑی وجہ یہ تھی خاجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو یاد آگیا آپ کل پرسوں سے ساری مساہ کے پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ پانچ چار سال پیچھے کیوں نہیں جاتے پیچھے کیوں خاجہ آصف کہہ رہے ہیں میں آپ کو ذرا تفصیل بتاتا ہوں خاجہ آصف بات کر رہے ہیں اس وقت کی جب اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کیا کہیں فیض حمید اور اس کے ساتھ یہ پی ٹی آئی یہ مل کر کیا کر رہے تھے کہ آپ کو ذرا یاد دہانی کروا دیتا ہوں جو لوگ بھول گئے ہیں اصل میں ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ میموری بہت شارٹ ٹم میموری لاؤس ہو کیا ہے کہ اسطلح استعمال ہوتی ہے اس طرح کے لوگیں بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے کیا اس کا نام تک کرنل لیاقت ہے اب تو یہ اوپن سگریٹ ہے کوئی چھپی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کے پورے پونے چار سال میں پوری پارلیمنٹ کو ایک آئیہ سائی کا کرنل لیاقت نام بتایا جاتا ہے مختلف صحافی سوالے سے بتا چکے ہیں عزاز سید بتا چکے ہیں عمر جیمہ بات کر چکے ہیں اس پہ منصور علی خان بات کر چکے ہیں اس پہ کاشف عباسی کو کلمت سن رہا تھا پی ٹی آئی گرانوہ کو انہوں نے کہا کہ آپ تو بات نہ کریں پارلیمنٹ کے توقیر کی کم از کم آپ تو بات نہ کریں آپ کیا کرتے رہیں کون چلاتا تھا پارلیمنٹ ہمیں نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی نے کیا کیا دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف ناہل گرفتار یہ ریمائنڈر ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کی ابتدا کرنے والے خواجہ عاصف کا آج بیسک بیانیہ یہی تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا اس سارے کو آپ نے مٹی پاؤ اور جو کل پرسوں آپ کو یہاں سے گرفتار کیا اس پہ آپ کہتے ہیں کہ پارلیمانی کا بینٹی سارا کچھ کرے نواز شریف ناہل گرفتار پارٹی استدارت چھین لے گئی مریم نواز ناہل گرفتار کیپٹن سفدر ناہل گرفتار راجہ کمرو الاسلام ناہل گرفتار تلال چودری ناہل دانیال عزیز ناہل نیال حاشمی ناہل گرفتار خواجہ عاصف گرفتار احسن اقبال گرفتار خواجہ ساد رفیق گرفتار حارون اختر ناہل سنتالیس ایم این ایس کی وفاداریاں تبدیل کروائے گئیں سکسٹی نائن انتر ایم پی ایس کی وفاداریاں تبدیل کرائے گئیں پنجاب سے پچیس ارکان سے ٹکٹ واپس کروایا گیا کس سے؟ اے دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کی باتیں مطا رہا ہوں آپ کو کس کے لیے کیا تھا اس سارے اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو لانے کے لیے پچیس ارکان سے ٹکٹ واپس کروایا گیا ابلوچستان کے حکومت ختم کروا کر اور اس میں پیپلز پارٹی نے بھی اس وقت ساتھ دیا تھا پی ٹی آئی کا ختم کروا کر تمام ممبر سے نون لیگ کے خلاف پریس کانفرنس کروائی گئیں آ جائیں آگے چلیں الیکشن دوہزار اٹھارہ فارم پینتالیس یہ فارم پینتالیس سنتالیس کون کر رہا ہے آج آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کے کسی ایم این ایم پی ایس کو فارم پینتالیس دیا ہی نہیں گیا تھا ہندہ اب کہتے تھے کہ نہیں آجاؤ اس قسم کا آر ٹی ایس بٹھا کہ جو وہ باریک واردار ڈالی گئی تھی کسی ممبر کو نہیں دیا گیا تھا سینٹ الیکشن میں پولنگ بوت سے سی سی ٹی وی نکلے تھے یاد ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا چونکہ پی ٹی آئی کے حق میں صادق سنجرانی کو مینج کرنا تھا انہیں ہی چیئرمن سینٹ بنانا تھا تو چیئرمن سینٹ کے انتخاب کے لیے سینٹ کے اندر کیمرے نکلائے تھے خفیہ کیمرے کس نے لگوائے تھے اور پی ٹی آئی اسے ڈیفینڈ کرتی تھی بار بار میں ان دنوں وہی تھا اسلام آباد میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب یہ پارلیمنٹ کی توقیر ان کو یاد آگئی ہے پارلیمنٹ لوجہ سے سلاوت دین جے یو آئی کے تھے یاد ہے نہا ویڈیو بڑی وائرل ہے یاد ہے ویڈیو بہت وائرل ہے کس طرح انہیں صرف گرفتار نہیں کیا گیا تھا ان کی تصحیق کی گئی تھی ان کی پگڑی پھینک دی گئی تھی چلو ادھر آگے لگو تو یہ سارا وہ گیم تھا جو پی ٹی آئی خود کھیل چکی ہے تو خاجہ صرف کا اعتجاج یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ سب کچھ ہوا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تین دن یا چار دن پہلے یا نو مائی کے بعد انہوں نے تو نو مائی نہیں کیا تھا اس کے بعد جب سے نو مائی ہوا اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا کانون کے مطابق ہوا ہے یا کانون سے بڑھ کے بھی ہوا ہے تو آپ نے بھی تو ساری حدیں ریاست کے خلاف بغاوت کی نا تو خاجہ صرف کہتے ہیں پھر وہاں سے چلیں پھر سرے سے چلیں ایسا تو نہیں ہو سکتا آج آپ کے ساری چیزیں مان لی جائیں اور آپ نے جو کیا اس پر میٹی پاو یہ میٹی پاو پالیسی نہیں چلے گی اغوانستان کے پاس مجھے وفت بھیجنے دو وہ ہماری وہ ہمارے پڑوسی ہیں پرواہ نہیں ہیں ہمارا خون بہ رہا ہے کب تک برداشت کروں گا اعلان کرتا ہوں خود اغوانستان سے بات کروں گا اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو کون کہہ رہا ہے علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسے فیڈریشن پر حملہ قرار دے دیا اور اغوانستان کے کاؤنسل جنرل سے آج علی امین گنڈا پور نے ملاقات بھی کی ہے اس پہ میں رانہ سنواللہ کا سن رہا تھا رانہ سنواللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی عملی طور پر وہ اس قسم کا اقدام کرتے ہیں جو آئین پاکستان کے خلاف ہے تو سخت ایکشن لیں گے سخت تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کے پی کے اور وفاق کے درمیان دوریاں مزید بڑھنے جا رہی ہیں مزید کام خراب ہونے جا رہا ہے یہ کر کیوں رہے ہیں اب میں یہ باریک بارداد پی ٹی آئی کیوں ڈال رہی ہے جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں ان کو تھوڑا سا یاد دیانی کرا دوں جو سٹوڈنٹس اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ ایک کتاب ہے بنگلہ دیش سکوتہ ڈھاکا پر میں نے ڈھاکا ڈوبتے دیکھا وہ ضرور پڑھیں آپ اس کتاب میں پڑھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پاکستانی ریاست جو اس وقت پاکستان ہے اس کی بنگالیاں سے بنگلہ دیش کے لوگوں سے بہت نائنصافیاں تھی ظلم ہوا سارا کچھ ہوا فوج نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی بھٹا صاحب پہ الزام آتے ہیں اور لوگوں پہ آتے ہیں لیکن ہم اردو کو قومی زبان ماننے کے لئے تیار نہیں ہے زبان ہماری ہوگی قومی زبان بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا ہے نمبر دو ان کا کیا تھا کرنسی ہماری علیہ دا ہوگی یعنی پوری سٹیٹ سے ہماری کرنسی علیہ دا ہوگی تیسری ان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ چاہے آپ کی بھارت سے دشمنی ہو بھارت سے احالات خراب ہو جو ہوں آپ تجارت ان سے بند ہو سارا کچھ ہو بنگلہ دیش تجارت کرے گا کس سے بھارت سے سٹیٹ کے اندر سٹیٹ تو قابل قبول نہیں ہوتی نا کرنسی زبان تجارت سب کچھ آپ تو یہ قابل قبول وہ مطالبات تھے جو نہیں تھے اسی طرح کی اب حرکت کرنے جا رہے ہیں گنڈا پور کیوں کر رہے ہیں باریک واردات کیوں ہم آپ کو کہہ رہا ہوں ریاست کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے اس کے پیچھے یہ چل رہا ہے کہ خان صاحب کوئی پتا چل چکا ہے کہ آپ ان کی بجت نہیں ہیں وہ ملیٹری کورٹ ہو یا اوپن ٹرائل کورٹ ہو یا کچھ بھی ہو اس حوالے سے وہ کیس بھی جا چکا ہے اور عدالت یہ بھی کہہ چکی ہے کہ ہمیں ذرا بتائیں کہ ملیٹری کورٹ میں کرنا ہی نہیں اب نیتوں پہ بھی ججز اتنے وفادار ہو گئے ہیں خان صاحب سے وہ نیت ابھی حکومت کی کیا ہے وہ ذرا بتا ہو آپ نے ٹرائل کرنا ہے یا نہیں کرنا تو یہ بھی پوچھا ہے تو بنگلہ دیش نے جو ڈیمانڈز کی تھی اب اسی طرح کی حرکتوں پہ کے پی کے حکومت آگئی ہے اور اس کا پلان یہ ہے کہ ریاست کو اتنا بلیک میل کیا جائے اتنا ڈرائیا جائے آج کاؤنسل جنرل سے اغوانستان کے ملاقات بھی دیا اشارہ دیا ہے نا انہوں نے ہم اغوانستان سے بات کریں گے ہم ان سے مطلب اغوانستان ریاست پاکستان پہ اغوان طالبان یا ٹی ٹی پی وہاں جو ہیں جو پاکستان کے تھے وہاں گئے باغی پاکستانی ریاست سے اور پھر خان صاحب نے انہیں ری سیٹل کیا اور اب جو وہاں کچھ بیٹھے ہیں وہاں یہاں حملے کرتے ہیں ان کو باقاعدہ یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ پورا پاکستان آپ کے خلاف ہو آپ پورے پاکستان پہ حملے کریں جو کچھ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں کون کے پی کے کے پی کے حکومت کے پی کے عوام گو کے یہ نہیں چاہتے ہوں گے سارے مجھے ایسا لگتا ہے ظاہر ہے دہشت گردی کا کون ساتھ دے گا تو یہ اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش کا معاملہ ہے نا سارا اسی طرح بلیک میل کرنے کی ریاست کو کوشش کی جاری ہے کہ اس طرح کی ڈیمانڈز ہم کریں اس طرح کے باتیں کریں تاکہ جسے ریاست کو آگے چلنا مشکل ہو جائے وہ ہمارے گھٹنوں پہ آ جائے ہماری بات ماننے پہ مجبور ہو جائے خدا نہ خواستہ آپ کے پی کے بھی کیا اسے صورت میں جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا سافٹوئر اپ ڈیٹ ہوں گے سب کے ہوں گے ان کی طبیعتیں صحیح کی جائیں گی اب آج ہیں جی ججز کے حوالے سے جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ججز کا صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ ججز کی مدت بڑھا دی جائے مدت ملازمت اور قاضی فائزی سے اگر سکسٹی ایٹ کرتے ہیں تو وہ بھی سکسٹی فائف کی ہیں تین سال مزید ان کا مل جائیں گے ان کے بعد جو چیف جسس اکتوبر میں آنے تھے اگر یہ نہیں ہوتی یہ آئینی ترمیم تو وہ سکسٹی ٹو کے ہیں منصور علی شاہ وہ تین سال چیف جسس رہتے تو اب اگر سکسٹی ایٹ ایج کر دی جاتی ہے تو قاضی فائزی سے مزید تین سال رہیں گے اور اس کے بعد سکسٹی فائف ہوں گے جب منصور علی شاہ اور قاضی فائزی سے سکسٹی ایٹ سے ریٹائر ہوں گے مزید وہ سکسٹی ایٹ تک تین سال رہیں گے لیکن آئینی ترمیم کے لیے اشارہ جو آج مولانا فضل الرحمن صاحب نے دیا کہ سینٹ میں ان کا چار پانچ جو نمبر ہے نا وہ بڑا عام ہے تو اس حوالے سے لگتا یہ ہے کہ آئینی ترمیم اتنی آسان نہیں ہوگی لیکن یہ سارا معاملہ صرف ایج تک نہیں ہے ججوں کی طبیعت صحیح کرنے کے لیے بھی پلان موجود ہے آج سینٹ میں وزیر قانون آزم نظیر طارق خطاب کر رہے تھے وقفہ سوالات میں ان سے سوال کیا گیا اور انہوں نے جواب کیا دیا ہے یہ آوڈیو آپ سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا صاف نہیں پہنچتا تو کیا ججز کو بھی پوچھنے والا ہے انفرچنیٹلی سبورٹینیٹ ٹیڈیشنی میں تھوڑا بہت نظام ہے جو مطحر عدلیہ میں ہے لیکن سپیریئر ٹیڈیشنی کو ہم نے کلونین لائن سے اوپر اس کو اسیبلش کیا اور وہی کلونین ٹیڈیشنز چلی آ رہی ہیں اس میں اور ان کی حد تک کم کرنا یا ایفیشنسی کا کمی بشی ہونا جو ہے وہ ایسا چیسی گراؤنٹ نہیں ہے جس پہ ان کے خلاف کوئی ایچن ہو یا ان کی ریگوبل ہو سکے یہ آپ لوگوں کے لیے اوپن ہے فر ڈسکشن کہ آیا ہم ایک ایسا مربوط نظام انصاف چاہتے ہیں جہاں سے نیچے سے لے کے ٹاپ پیولا کے ایک کمٹیبلیٹی کا نظام ہو سیبل پورٹس کا سیشن لیول کا ہائی کورٹ کی سپیر ایڈر سنٹر ٹرول ہے وہ ایک افیکٹیو مانٹرنگ سسٹم ہو جس میں ان کی منتلی پروگرس دیکھی جائے اور سال کے اقتدام پر ان کی ترقی تنقلی یا ملازمت سے بخواسگی جو ہے وہ ان سے جڑے ہو کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے اس آوڈیو میں واضح ہے جی ججز سے بھی کارکردگی ان کی جانچی جائے گی وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سیکشن کورٹ ہے یا جوڈیشن مجسٹیٹ ہے ان سے تو اوپر جو عدالتیں ہیں وہ تو پوچھتی ہیں لیکن سپریم کورٹ سے کون پوچھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کون پوچھے ججز پارٹیاں بنے میں ججز پرفارمس نہیں ہے چبون ہزار کیسز کیسے پینڈنگ ہو گئے صرف سپریم کورٹ کے اندر چبون ہزار کیسز لاکھوں کی تعداد میں اوورال پاکستان میں کیسز پینڈنگ ہے پھر آپ کہتے ہوئے کہ ایڈ ہاک ججز نہ لائے جائیں یا ججز کی تعداد نہ بڑھائی جائے تو بھائی اگر کسی کا سپریم کورٹ میں کیس ہے تو وہ تین سال بیٹھا رہے کے میری باری آئے گی تو اب ججزوں کیا نا سوفٹ ایئر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت پیش آگئی یا آڈیو آپ نے سنی ہوگی آزم نظیر تارڑ کی تو بات یہیں تک نہیں ہوگی ججز کی پرفارمنس بھی نوٹ ہوگی ججز سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ یہ چیز کیوں ہوئی کیا ہوا آپ کی پرفارمنس کیا ہے آپ نے کتنے کیس دیکھے اور اسی پرفارمنس کی بنیاد پر ججز کی پرموشن ہوگی یا چیف جسس کسی کو بنایا جائے گا مطلب وہ جو سنورٹی والا معاملہ تھا نا اس طرف معاملہ نہیں جائے گا اور جو جج پرفارمنس نہیں کر رہا اس کی کھچائی یا اسے تنبی یا اسے ہو سکتا ہے نوکری سے برخواست تو وہ سارا معاملہ بھی دیکھا جائے گا تو یہ پلان ہے حکومت کا جہاں تک بات ہے مولانا کی تو مولانا اپنی ڈیمانڈ بڑھا رہے ہیں اور مولانا بیسک جو سمجھ میں آرہا ہے وہ گورنر چاہتے ہیں اس پر فیصل کریم کنڈی ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو کیا خبر آپ کو یہی ہے کہ بس مولانا جو ہے وہ مولانا حکومت کے ساتھ ہیں